بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب حیرت سے ہوں گے آج ہم نے بنایا ہے مٹن پلاو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزیدار سوفٹ سا بنا ہوا ہے یہ اس کی بنانے کے لئے ہمیں چند چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہوگی مٹن کی جو ہم نے تقریباً ایک کلو سے زائد مٹن لیا ہوا ہے اس کے علاوہ تو یہ مسالے لی ہوئے ہیں ہری مرش اور لیسن بھی ساتھ لی ہوئے ہیں ان کو سب سے پہلے ہم ایک پریشر میں ڈال دیں گے ایک چمچگی ہم نے ڈالا ہوا ہے اس کو گرم کر دیں گے پھر ان سب مسالوں کو اس طرح ملا لیں گے جب اس کی خوشبو آنی سٹارٹ ہو جائے تب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے گوشت کو ڈال دیں گے دیکھیں جب ساری گوشت کو ڈال دیں گے پھر ہم اس کو توڑی دیر کے لیے بھون لیں گے اس میں ڈال مرچ اور نمک کو ملا لیں گے اور اس کو بھی مکس کر لیں گے جب اس کو مکس کر لیں تو اس میں پانی ڈال دیں گے دس کلاس کے قریبا اور پریشر کو چڑھا دیں گے اس کے بعد ہم آتے ہیں فرائے کر دیں گے اب ہم اس میں توڑی سیخنے ملا لیں گے اور ڈام کے رکھ دیں گے تھاکہ جو پیاز ہے وہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں مکس ہو گئے ہیں پیاز کا رنگ بھی آنے لگا ہے اب اس میں مسالے ڈال دیں گے سوائے گرم مسالے کی وہ ہم بعد میں ملائیں گے ہم ان مسالوں کو مکس کر لیں گے تھوڑی دیل کے لیے مکس کر لیا اب اس میں ٹماٹر اور لال مرچ کو ملا لیں گے اور تھوڑی دیل اس کو بھی مکس کر دیں گے اس کا پیسٹ بنا دیں گے یہ مکس ہو گئے اب ہم اس میں گوش کو ملا لیں گے اور ساتھ ذائقہ دوبالہ کرنے کے لیے پھولاؤں مسالہ ڈال دیں گے پورا ایک پیکٹ اب اس میں پانی ڈال دیں گے دیکھیں ہم نے پانی ڈال دی ہوئے جیسے کہ مثال دو کٹوری چاول ہے تو چار کٹوری ہم نے پانی لیا ہو ہے اب اس کو آنچ ہلکی کر لیں گے اور ڈکن رکھ دیں گے تھوڑی بات دیکھتے ہیں یہ دیکھیں چاول تقریباً پک گئے ہیں اب اس ٹائم ہم نمک بھی ذائقہ چک لیں گے تاکہ نمک کیسا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے گرم مسالہ چھوڑا ہوا تھا وہ بھی ہم اس میں ملا لیں گے اس کے علاوہ کالی میش کو بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کالی میش ہمیشہ پلاو میں ایڈ کر لیا کرے کیونکہ اس کا پلاو کا مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے اب ہم اس کو دھم پر رکھ دیں گے یہ دیکھیں مزیدار سے چاول تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس کو خوب مکس کر لیں گے دیکھیں بہت مکس کر لیں پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لگے ہیں گارنشنگ کے لئے آپ پیاس ہر دنیا ہری میچک ڈال سکتے ہیں ساتھ سلات اور چٹنے کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی ہماری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ